ازمادہ سفر رسمی سفر دی پاکستان دی حکومت بلن تیرمیداد چرالتون کے سفر میں دی جماعت اسلامی بلن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم دنیا صاحب نے حمد و سنہ جلود و سلام تاروز و تصمیح کے بعد اور انہوں نے مرہومین جناب سید منور حسن صاحب دیناب ڈاکم راد علی شاہ صاحب دیناب اور دوسرے جس نے بھی وفات پہ چکے ان کے لیے دعا مغفرت فرمائی مخترم دنیا صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کا یہ سفر جو ہے یہ حکومت پاکستان کی دعوت پر ایک سرکاری سفر ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ اگلا سفر جماعت اسلامی کی دعوت پر ہے اور میں جماعت کا محمد بن کر پا شہر جواہاں پاکستان کے ساتھ میرا یہ تعلق بہت برانہ ہے اور بہت گہرا ہے اور میرا پہلا رابطہ بچاس سال قبل کا ہے محترم کالی حسین احمد صاحب قبل تشریف لائے تھے اور اس وقت میں جیل کے اندر تھا اور اس وقت سے یہ رابطہ باتا راتی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ یہ رابطہ اس وقت سے ہیں جماعت اسلامی سارے دے حزب اسلامی رابطہ یہ رابطہ کالی حسین احمد صاحب کا ذاتی نہیں بلکہ جماعت اسلامی پاکستان اور ہنز اسلامی اربانستان کا آپس میں رابطہ پچاس سال قبل جب کالی حسین صاحب سفر قبل کے سفر پہ تشریف لائے تھے اور محترم انجین احمد صاحب اس وقت جیل کے اندر دے اس وقت سے یہ رابطہ چیل ٹھوم اس وقت سے یہاں ہے پانتون کام سنگار بدل دسیج او اور تکر کامل انتر ہم نے تحریک کا آغاز کیا اور تین سال کے اندر ہماری یہ کوشش تھی اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے کہ ہم یونیورسٹی کے اندر اپنے مخالفین کو شکست دے دیں اور اللہ نے ہماری تائید کی ہمیں یہ توفیق بخشی کہ تین سال کے اندر 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 انیورسٹیوں کے اندر ہم نے اپنے مخالفین کو شکست دے دیں چپی ڈالی کومونستان چھے دے کابلو کو مطلع حمایت ہم برخاملے ہوئی اور تشایر لوئی لوئی طاقتوں نے دے شوری پوسیر اور چین پوسیر چھے دے ہوئی حمایتیں کھولو دولت دے ہوئی لے پردار شرائط برابر کری ہو چھے فعال ہوئی حمایتیں ہوئی شرائط برابر کی پانتون بانی مسئلہ تھی نمازکاو سر دے کابل تاہو دامدہ ہو چی دا چپی ڈالی با حمایت کی یا وہ رشد پورتا برکی یا دیل پارو گوی پانتون مسئلہ تھی ولی دریکی کالا ورست با دیو گوی تسلوک پو بش پراتو گلا منزلان آہو پھلوں گی آخرین انتخاباتوں کی چی محسیلین بھی اتحادی رپا رکی دے پہا کہ مجھے دو سور سے کرسے ہی تر لاسکتے ہیں انیورسٹیوں کے اندر لیفٹسٹ چھائے ہوئے تھے ان کی پشت پہ بہملاقوامی قوتیں سوویٹ یونین اور چین بھی تھے اور افغانستان کی حکومت بھی ان کے پشت پہ تھی اور ان کا مکمل تسلو تا لیکن اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ تین سالوں کے اندر اندر ہم نے ان کو مکمل طور پر شکست کی اور اللہ نے ہمیں کانیار دی داخل ڈاکٹر نجیب چھے غرصت دے افغانستان جمہور رئیسو اگر محال دے ہم دے چپی گون پر چم اصطاق دے معاصلینو دے اتحادی پر اجرائے کومیٹی کے اوزر دے جوانان مسلمان نلورینا نور مقابل آگر محال پیچر ہے ڈاکٹر نجیب ایک کامونسٹ گروپ تا پرچم کے نام سے اس کا وہ طالب علم تا وہ بھی اور اس کا وہ سر براتا اور محترم ملیئر حکمتیار صاحب جوانان مسلمان کے نام سے جو طالب علموں کی تحریک دی اس کے سر براتے اور اس وقت سے یہ مقابلہ شکل ڈاکٹر نجیب ان کی نمائندگی کرتا تھا اور محترم جنیر صاحب جوانان مسلمان کی طرف سے ایک نمائندگی انجام دے ڈاکٹر نجیب ڈاکٹر نجیب کی وجہ وہ حقیقت میں کامونسٹوں کی شکست تھی انہوں نے شکست کھائی اور اس کے بعد وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ سوویٹ یونین کو سوویٹ فوجوں کا افغانستان کے اندر لائے اس کی سوا مقابلے کی کوئی اس میں ٹاکٹر نجیب الہمدللہ دے شوروی زوا کنو خلاق دا جہاد ہم تاپانستان اسلام تحریک پہل کردے وہ دا افتقار ہم ٹھول تے ہوئی پہ پرکشو الہمدللہ سوویٹ فوجوں کے خلاف مضاہمت کی تحریک بھی اسلامی تحریک نے شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فخر اور یہ اعزاز بھی ہمیں برشاہ کہ ہم سوویٹ یونین کا مقابلہ کریں یہ جنگ حقیقت میں جماعت اسلامی پاکستان اور افغانستان کی اسلامی تحریک نے مشترکہ طور پر لڑی ہے اور یہ فکری محاصبی بھی اور جنگ اور مورچے کے محاصبی بھی ہماری مشترکہ جنگ ہے اور اس میں کامیابی میں بھی ہم شریک ہیں افغانستان کی اسلامی تحریک اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی پاکستان دونوں اس کامیابی میں برابر کے شریک ہیں اور اس کے ساتھ جو رکے ہیں اور اس کے ساتھ جسیر اور甸ی ہیں اور اس کے ساتھ جئی طرح ہے ام ہے یہ ان کے ساتھ جینب رہا جائے ہیں Bird اور خ ancora اس کے ساتھ جائے لخدمität اور بنفسی طورت دنیا بھولت کے ذا کے خواب کہ اولید طور کراکستان یا اور اگر ان捕 DIRECTOR سیرنت تک یہ ہو کر وٹھام یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس میں ایک ایسی قوت جس کا اس وقت کوئی مقابل نہیں تھا اور وہ ہر لحاظ سے وہ ایک مغرور قوت تھی اور اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں تھی اس وقت اور اس کے مقابلے میں ہم کڑی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ شکاست کانے پہ مجبور ہوا اور انہوں نہ صرف افغانستان سے لکھلا بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کا وجود ہی خانا کی گارڈ راضہ قدر ہے سے انہیں مجاہدل اسلامی حکومت تھی ہوا جہاد تجربہ باید ناکام ہے لوملی تجربہ پس تسو پیلے یا قوم پورتشاہ یا سپرطاقت تیمات ورکرن در تجربہ باید ناکام ہے دمدل پارا مول دیو او گرد تاو تیسر مخام ہے دوالو یو بلت اللاسفر کرنی چی پر نجدی پا افوانستان کی پر جہاد تجربہ بارے علیسی او دی مجایدین پلاس اسلامی حکومت کانج سوویٹ فوجوں کی افغانستان سے نکلنے کے بعد ہمارے خلاف ایک بہت بڑی سادش ہوئی اس سادش میں ماسکو اور واشنگٹن کے جی بی اور سی آئی بی یہ شریعت رہے ان دونوں نے مشترکہ سادش کی کہ افغانستان کے جہاد کی کامیابی نہ ہو کامیابی بھی جہاد منتج نہ ہو اور ان دونوں نے کوشش کی کہ ان کو ناکام بنا دیا جائے اور ہم ان دونوں کے اس سادش کا حدف بنے ہمارے خلاف ان دونوں نے سادش کی اور یہ سادش آگے بڑھ دیو اور دیگر سادش دل چ مغور کریں اول اللہ الہم قدی جنگ کیا مزموش بریاد وبرک شبہ اداد لنہ امریکائی سواکونہ لابانستانہ وطلو بانے مجبور دے اولا وطلو نپرت بلگیس بدیل ہم نہ لڑے سوویٹ فوجوں نے یہ کام ناٹو کے حوالے کیا اس وقت ہم جس جنگ اسے گزر رہے ہیں یہ حقیقت میں سوویٹ دنیا کی وہی جنگ سوویٹ فوجوں کی جائیں جو ناٹو کے حوالے کی گئی تھی اور ہم اس کے خلاف بھی اسی طریقے سے کڑے ہوئے جس طرح سوویٹ فوجوں کے خلاف ہم کڑے ہوئے تھے اور یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے اللہ کا شکر اس پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی کہ جس طرح سوویٹ یونین کو ہم نے شکست دی تھی اللہ کے فضل سے اللہ کی قائد سے ہم نے ناٹو کو بھی وہ شکست دی اور جس طرح سوویٹ فوجیں افغانستان سے نکلنے پہ مجبور ہوئی تھی اللہ کے فضل سے آج ناٹو کی فوجیں بھی افغانستان سے نکلنے پہ مجبور ہیں اور ناٹو کے لیے اس کے سوا امریکہ کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ افغانستان سے نکلیں ننچہ مجبور پٹولی نڑی کی جنگ دے اسلام موسلمان خلاف ہے ناٹو کی جنگ دے اسلامی حوادو کی جنگ لیے اسلامی حوادو کی دا ہم در امار گرد سازش نتی جنگ دے گرد تی شوروی خلاف جنگ جبھا پہترسی دے گرد تولت ووجوی دی اسلامی تاریک وہفورت کی حرائظت عن جگ رکھ کرتا ہے اس کا علاقہ سوریت، یمیند، لیبیات تو جانگی نے دا ہے کہ ہمچانکس میں میرے ہیں اگر آپ ملاک کردک ہیں وہ مجرے ہیں جانگ جانگ سلطھا ہے اگر آپ ملاک کردک ہیں اس کا علاقہ سلطھا ہے جانگ ڈیو چیزار ہیں کچھ اگر آپ کو اسلامی لکھام کردک ہیں جانبی اگر سازش نتیجہ ہو چی غرب اسلامی تحریک دنیا گوت گوت کی زنبار لوگ گواش او خطر گرنو تولتا ہو جیان دی طرف ترانو ولی چی پارزا کی توی سر لوڑی بے وزا پرشو مخی ونوش یہی سازش تی یہ مشترک سازش کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ جاری اور یہ دونوں کی مشترک سازش تی اور اس جنگ کو انہوں نے جاری رکھا افغانستان سے یہ جنگ عراق میں منتقل ہی عراق سے شام میں شام سے یمن میں اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے اور دنیا میں نوے فیصد سے زیادہ مسلمان ہی حجرت پہ مجبور ہیں اپنے گربار چھوڑنے پہ مجبور ہیں اور یہ وہی سازش ہے اور وہ سازش روح عمل ہے اور سازش بسی لیے ہو رہی ہے کہ اسلامی تحریک کو یہ وہ مغرب اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتی ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ تحریک کہیں بھی ساب نہ اٹھائے اور پوری دنیا میں ہم ان کو شکست دیں اس کے لیے سازشی سوچ کی جائے 你就ل� کرنے کے بین گرڑی توڑی توڑی ت کوڑی لنے روسی بعد جب چھوڑی توڑی 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 ifs امارکان میں اس کے لئے انہوں نے اپنی دوری دوری کیا مجھے دوری مخصوصا اس کے لئے اماریناکان کو شروع کرتے ہیں امارکان پر ساتھ اپنی دوری اپنی دوری تھی انسان بھی اتقاع جنگی امارکان شروع جنگی دیں گناہ میں گناہ پر ساتھ اپنی دوری جنگی دے گناہ اپنی دوری، افغانستان کے بعد پر سب سے زیادہ تائید روز کی ان کو حاصل کریں اور ہر طریقے تائید ان کو حاصل رہی ڈانٹو کی فوجیں روس کے راستے سے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں ڈانٹو کے کے لیے جو سبلائی تھے ان کے لیے جو مواد آ رہا تھا وہ بھی روسی کے ذریعے سے آئی اور حقیقت میں امریکہ کا افغانستان کے اندر کوئی تائید کرنے والا نہیں تھا کوئی ایسا گروپ ایسا ہی پارٹی نہیں تھی کہ وہ افغانستان میں امریکہ کی تائید کرتی اور روس نے یہ کام کیا کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے یہ ہدایات جاری کر دی کہ ناٹو کی فوجوں کی وہ تائید کریں ہر جگہ ان کے ساتھ کڑے رہیں اور اس طریقے سے انہوں نے یہ تائید بھی کی اور اس وقت بھی وہ لوگ جو سوویٹ یونین کے وقت میں برسر اقتدار تھے اس وقت بھی وہی برسر اقتدار ہیں اور حقیقت میں سوویٹ یونین نے اقتدار افغانستان کے اندر ناٹو کی ہی حوالے کیا تھا اور ان کی تائید ان کو حاصل تھی ان کے ذریع سے اوپر کر رکھتے تھا تول بورو چھ دے اراک جنگم یو گرد جنگ سوری جنگم یو گرد جنگ اور تیدی مرگتیاں لڑی ہیں پہنشویل افغانستان لڑی کیو اس تول جنگوں نے چھ دے اسلام خلاف دے دے اسلام زید زواکون و گرد جنگ چھ دے خلاف پہل کردے یہ جتنے بھی جنگ اس کے بعد ہو رہی ہیں یہ ساتھ مشترے کا جنگ ہے روس اور امریکہ کی اراک کی جنگ مشترے کا جنگ کی شام کی جنگ ان کی مشترے کا جنگ ہے اور اس طریقے سے پوری دنیا میں یہ اسلامی تحریکوں کے خلاف اسلام کے خلاف ایک دوسری کا ساتھ دے رہے ہیں ترمید منت اگے روس اور امریکہ اور اس طریقے سے اسلام پوشی کرتے ہیں جا خیل مو دا 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 تمانا دا چھ اللہ تعالی دا جنگ ان باغسی دے اسلام اور مسلمانان تو بریابانگون تجکی او دے اسلام زید زواکوند تی نریپو گوٹ کوٹ کلمات سرم خیم اخیم اس ما باورم دا دا انتظار میں دا دا کام ریکا لابنستان وطل تیویٰ ایولا اس اسنا انکته فیرات مهم اور کتشر ای میرا کرسکے کچھ ویدای قابل تیویٰ دین ایوزوار کچھ ایوزوار پر قشم ویدای تمام پر شود ایوزوار که ایوزوار ایوزوار یا مل سلسل یا ایوزوار کہ فیرات افغانستان کے اندر میری خواہش ہے یہ عرض اور تمنا ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے سوویٹ اونین کو اللہ نے شکست دی امریکہ کو بھی ویسے ہی شکست دے اور مجھے اس بات پہ یقین ہے جس طرح سوویٹ اونین کی شکست کے بعد اس میں صرف شکست ہی نہیں کہی بلکہ اس کے حصے باخری بھی ہو گئے امریکہ بھی صرف شکست نہیں کہے گا بلکہ زوال کا شکار ہوگا اور یہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے شکست کہی ہے تو صرف شکست نہیں اس کے بعد پھر اس کا وجود ہی ختم ہوا ہے اور ناٹو دلوئے طاقت ہوں بڑی طاقتیں یہ ان کی تاریخ رہی ہے اور ناٹو کی بھی امریکہ کی بھی مجھے یقین ہے کہ نا صرف وہ افغانستان سے نکلے گا بلکہ اس کے بعد اس کے حصے واقع بھی ہوں گے اور اس کا زوال ہوگا انشاءاللہ غرز ممرہ رسیجی چی مسلمانہ نوٹوانے دلیشی چی تک پلے خوش آزاد و مستقل حیوات کی اسلام نظام قیام کی افغانستان کے بھی انشاءاللہ دا تجربہ تکراری جا و دن روی کو گوٹ پور کی انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے کہ مسلمان اس بات پہ ان کو اس کی توفیق حاصل ہوگی کہ وہ اپنے زمین پہ آزاد اسلامی ریاست قائم کریں افغانستان سے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ افغانستان میں اسلام کی آزاد ریاست قائم ہوگی اور پوری دنیا میں اس طریقے سے اسلام انشاءاللہ جس طرح رات کے اختتام پہ صبح کی تلوک کا انتظار ہوتا ہے اور روشنی تاریخی کے بعد روشنی کا ہمیں یقین ہے انشاءاللہ افغانستان کے بعد روشنی آئے گی اور اسلام کی روشنی پہ موسیقی